کہتا ہے لیلا مجھے تم سے بات کرنی ہے لیلا کہتا ہے حالت نے چند سمجھ آگئی تھی بات کرنے کے لئے بہت کچھ باگئی ہے میں لیلا تو ران آتا ہے وہ کہتا ہے کنان تم یہاں پر کیا کریں یہاں پر لیلا سے بات کرنے کے لئے آیا تھا بات کرنے کے لئے میں پاس کچھ نہیں ہے لیلا تو ایسا کرتا وہ ایک کام پر واپس جاؤ کنان تو میرے ساتھ آ potential کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے لیلا اپنی جان چھوڑا کر فورا اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے ہم مشرف پھر آکے اس کو بتاتی ہے کہ اندر کنان نوسترک بھی آیا تھا جس نے اورفنیچ کے بارے میں کچھ باتیں لکھی تھی مصطفیٰ کہتا ہے ہمیں کیوں نہ کنان سے بات کرنے ہی چاہیے چونکہ اس نے اس نیوز کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی اپنی نیوز چینل کے اوپر اورفنیچ کے بارے میں میں چاہیے کہ ہم اس سے بات کریں کیا بتا ہمیں کچھ سوراک مل سکے مشرف کہتی ہے ہاں ہاں فوراں چلو ابھی اس سے بات کرتی ہوں اس طرح اسے روکتا ہے اسے کہتا ہے کہ صحیح وقت نہیں ہے بات کرنے کا ہم کسی اور دن صحیح سے بات کریں گے اس سے کنان کہتا ہے کہ نان تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لیلا سے تم کیا بات کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس بچی کا دماغ خراب کر رہے ہو میں لیلا سے بات کرنے آیا تھا میں چاہتا ہوں اس کو ہر چیز بتا دوں تاکہ میں لیلا سے بات کر سکوں آکھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم اسے بات کر بھی لو تو آکھر کیا بدل جائے گا ہم دونوں واپس تو نہیں ہو سکتے نا اکٹے ہو سکتے ہیں کیا پتہ میں لیلا کو بتاؤں کہ میں بیماری کیوں ایسے باہر گیا تھا اپنے لاج کے لیے تو ہو سکتا ہوں مجھے معاف کر دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے نفرت کرتی ہے کم سے کم اس سے نفرت کرنا تو چھوڑ دے گی نا میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے پران کنان سے کہتا ہے تو میدہ بیٹھوں میں ابھی تھوڑے میں واپس آتا ہوں کنان واپس لیلا کے کمرے کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آسکر اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر لیلا کے کمرے کے بارے کھڑا ہوتا ہے لیلا آسکر کو دیکھے تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے چونکہ کنان ابھی آرٹ میں ہی ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میں بھی بیزی تھی آسکر کہتا ہے کہ ہمارا آج پلان تھا نا اس لئے میں یہاں پر جلدی آ گیا اللہ کہتا ہے ہم باہر بھی مل سکتے تھے تو میں یہاں پرانے کی کیا ضرورت تھی آسکر کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اس وجہ سے آسکر کہتا ہے کہ میں پھول لے کر آیا ہوں لیلا اس سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے ملنے کے لئے پھول کو لے کر آتے ہو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے آسکر کہتا ہے مجھے یہ کرنا پسند ہے اس وجہ سے میں کرتا ہوں یہاں پر لیلا آسکر کو ڈینر کے لئے منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ بیزی ہے اور وہ نہیں جا سکتی ہے آسکر اس سے کہتا ہے کہ تم نہیں مجھے کھاتا دینر کے لئے اور اب تم منع کر رہی ہو لیلا کہتا ہے پلیز آسکر آج میں بہت بیزی ہوں پلیز آج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے وہ آسکر کو منع کر کر اسے بھیج دیتی ہے کنان کو باہر بیٹھا دیکھ کر لیلا اوزگور سے ہس کے باتیں کرنے لگتی ہے کنان ان کو دیکھا وہ جلس ہو رہا ہوتا ہے کنان اسے کہتی ہے پھر ہم بعد میں ایک بھی پلان منا لیں گنیر کے لیے پھر اسے ملنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسی وہ جاتا ہے کنان لیلا کے پاس آتا ہے لیلا کے پاس آکے کہتا ہے یہ کون تھا لیلا کہتی ہے میرے خیال سے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیا یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے تمہارا لیے پھول لے کر آیا اور تم سے ہسے باز کے باتیں بھی کر رہی ہو اگر تم یہ تنگ کر رہا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو لیلا اسے کہتی ہے کہ تم کون ہوتے کونوں مجھ سے یہ بات پوچھنے والے تمہارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ دیکھو تمہاری ٹیپلے پھول پڑے ہوئے ہیں تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا اگر تنگ کر رہا ہوتا تو تم اس کو اپنے پاس بھی کھڑا رہا کرتی ہو نہ ہی اس کے پھول ایکسیپ کرتی کینان تم کہنا کیا چاہتے ہو تم جو بھی کہہ رہے ہو نا مجھے تمہاری اس باتوں کو کوئی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے میں سنوں بھی کیوں تمہاری باتیں آخری بار جو ہماری بات دیتی تو مجھے سب پتہ لگیا تھا کہ ہمارے بیچے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے نہ ہی انہیں کام سے کام رکھو میری زندگی میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے میں لیلا اپنا فون نکالتی ہے اور آزگر کو فون کرتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آج رات میں فری ہوں تو آج ہم ڈینر پر چلتے ہیں کوئی فون پر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم تو کہہی تھی کہ میں جار فری نہیں ہوں کہتی ہے ہاں میرا اپنا سکیجول دیکھا ہے لیکن میں آج وقت نکال سکتی تمہارے لئے کرنے کے بعد فوراں لیلا غصے میں آ جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے کنان میں باہر کھڑا رہ جاتا ہے اور ہاں فون پر لیلا اوزگر کو یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں نے کہاں پڑی رنک لے جانا ہے وہی کنان کے سامنے ہی یعنی کنان کو پتا ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے تو رن باہر نکلتا ہے تو یہاں پر ساتھ کھڑا ہوتا ہے مراد اسے کہتا ہے کہ کنان آپ سے ملا کیا کنان کو دھونتا ہوا یہاں پر آیا ہوں پتہ نہیں وہ کیاں گیا ہے اندار یہاں میں اس کے ساتھ باہر جا رہا ہوں وہ لیلا سے بات کرنے آئے تھا آپ نے اس میں لیلا سے کیا بات کرنے یہاں کنان کو پتہ لگا ہے بلکہ میں نے ہی بتایا کہ لیلا کا ایک وائفرینڈ ہے تم نے یہ کنان کو تم نے بتایا ہے کیوں آپ نے تیل ڈالنے والے کام کرتے ہو مراد سے یہاں بتانے کی کنان کو آپ سے ضرورت ہی چاہتے ہیں بات کر رہے ہوں تھے کہ اتنے میں کنان آ جاتا ہے مراد سے کہتا ہے کہ تم آکر یہاں پر کیا کر رہے ہو تم سے ملنے آیا تھا تم کہاں پر جا رہے ہو اور تم نے اندر جا کے کیا کچھ کیا تو نہیں نا بھی نہیں کیا میں نے میں اس لڑکے کو دیکھ کے آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ لیلا اس کے ساتھ ڈیٹنی کر رہی ہے ملکہ وہ لیلا آکے پیچھے پڑھا ہوئے لڑکا میں خود دیکھ لوں گا یہ سب کچھ جو بھی ہے تم فگر منٹ کرو تم کیا کرو گیا آکر ابھی میں جا رہا ہوں تم سے باہویں بات کروں گا ابھی وہیں پڑی خدا آتا ہے جیسے کہ یاسمین کا ہی بیٹھ کر رہا ہوں مراد تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کچھ نہیں میں تو بس یہاں پر کنان سے ملنے آیا تھا کنان سے ملنے آئی تھے ہاں وہ بس تم چھوڑو ہاں ایک دم یاسمین وہ کچھ یاد آتا ہے اوہ ایسے تمہاری کزن کیسی ہے وہ کہتا ہے اوف اوف یاسمین تم پھر وہی بات شروع کر دی تم نے میری کوئی کزن نہیں ہے یعنی وہ میری کزن ہی تھی تم کیوں یقینی کرتی میں بات پر وہ اس سے بات کرتی کرتی اندر چلے جاتی ہے اور مراد کو کوئی گھاس نہیں ڈال دی یہ لوگ وہی باتیں کر رہے ہوتے کہ آخر اتنا سارے پیسے ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں ان کی اوپر بائیس میریان کا کرز آ چکا ہے میں اندر کہتی ہے میں سوچ رہوں کہ ہم یہ گھر بیچ دیتے ہیں اور یہ گھر بیچ کے ہم لوگ کسی چھوٹے سے گھر میں چلے جاتے ہیں آخر ہم اس گھر بڑے گھر کا کریں گے بھی کہ ہمارے کوئی کام ہی نہ آ سکے میں کسی چھوٹے سے گھر میں نہیں جا سکتا آپ لوگ کو نہیں بتا کہ میں پریگنٹ ہوں میرا بچہ آنے والا ہے اور میں کسی چھوٹے گھر میں نہیں جانے والی ہوں کچھ کریں اس گھر کو داریں لون لے یا جو بھی کرنا ہے کریں میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی وہ چیک چلا کے وہاں سے چلے جاتی ہے نور ہے یہاں پر لیلہ یاسبین کو بتاتی ہے کہ کیاں پر کنان آیا تھا مجھ سے باتیں پوچھ رہا تاکہ میں کہا کہ میں آکر ریٹ کر رہی ہوں کسی کو یا نہیں نہیں وہ ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا آکر وہ مجھ سے پوچھ کیوں رات ہے یہ سب باتیں نان کے گھسے میں میں نے آسگوی کو رات کے ڈینر کلے کہہ دیا ہے مجھے اس کے ساتھ ڈینر پر جانا پڑے گا تو اچھی بات ہے نا تم اس کو ایک چانس دے رہی ہو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہو اس سے جاننا نہیں ہے میں نے صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ میں کسی ریلیشن میں نہیں آسکتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے تم اسے ملو اسے بات کرو اس کو بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ ریلیشن میں نہیں آسکتی یعنی تم اسے بات بھی کر لوگ اس طرح روٹ نہیں لگے گا ظاہر ہے وہ آدمی تمہارے پیچھے کتی دیر سے پڑا ہوئے تم اس کے پاس جاؤ اس کے دینر کرو اس پاس آلام سے بیٹھ کے اس کو تم جاؤ تم اس کے ساتھ کیوں ریلیشن میں نہیں آسکتی وہ سمجھ جائے گا مجھے امید ہے چاہتا تم روٹ بھی نہیں لگو گی توران کے نام کو ایک جگہ لے کر آتا ہے جہاں وہ اکثر آیا کرتا ہے توران اپنا فون اٹھا نہیں رہا ہوتا تو وہ نوین کو کول کر دیتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اس کی ماں مل گئی ہے مل گئی ہے کس کی ماں مل گئی ہے وہی جس کو وہ دھون رہا تھا کہ دیر سے اس نے مجھے کہا تھا دھوننے کے لئے میں نے اس کو دھون کے بتا دیا ہے تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا ابھی تک توران نے یہاں بات کر ہمجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس بھی سمجھ جاتا ہے کہ توران نے نوین سے کوئی بات نہیں کیوئی وہ بار پلٹا دیتا ہے اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں تو میں توران سے بات کر لوں کہ نوین وہ فون بند کر دیتا فون نہیں اس کو اس طرح سے بات کرتا دیکھ کر نوین کچھ عجیب سی فیل کر دیا ہے توران تینان سے کہتا ہے تم آکر لیلا کے پچھے کیوں پڑھ رہا تھا تم اپنی زندگی جئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا کہ آپ کو لگتا کہ میں لیلا کے ساتھ لیلا کو کچھ نہیں بتاؤں گا یا لیلا کو چھوڑ دوں گا تو کیا میں کسی اور کے ساتھ کچھ رہ سکتا ہوں کیا آپ کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہوں نہیں نا پھر لیلا ہی کیوں نہیں میں اس کو سب بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ وہ میرے بات سنے گی مجھے سمجھے گی نہیں بھی سمجھنی کہ آپ اس کے ریل پیرنٹس نہیں ہوں اور آپ کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ بھی نہیں ہے ملہب ہر چیز جھوٹ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا میں جانتا ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا نہیں اچھا لگے گا تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتایا مجھے جھوٹ کیوں بولا کیوں مجھ سے آپ لوگ نے سب کچھ چھپایا دیکھو بیٹا ہم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے پیار میں کیا تمہاری کیر میں کیا ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے ہم نے تمہیں بہت مشکل سے پایا نوین شادی کے بعد میں بچوں کی بہت خواہش تھی کینہ ہمارے اولاد نہیں ہو پائیں کتنے ڈاکٹرز اور کیا کیا نہیں کیا لیکن ایسا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا یہ ماں کا منٹلی دور پر ڈسٹرب ہو رہی تھی وہ میں اس کو کتی دفعہ سائیکیٹریس کے پاس لے کے جا چکا ہوں ہماری ماں بالکل ٹھیک نہیں تھی بیٹا اور اس کے بعد پر ہمیں تم ملے تو تمہیں مل کر یعنی ہم لوگ ہر چیز بھول گئے تم ہی ہمارے بیٹے تھے اصل بیٹے ہم نے تمہیں اپنے اصل بیٹے سے زیادہ پیار کیا بیٹا جب چھوٹے سے تھے تمہیں ہمیشہ میں ہر چیز کے بارے میں بتاتا تھا تمہارے ساتھ کھیلنے چاہتا تھا تمہارے ساتھ دیروں باتیں کرتا تھا ایسا ہی رات تم بیمار ہوتے تھے تمہارے کے ہم جاگتے تھے تمہارے لئے کیا کیا نہیں کیا بیٹا ہم تمہیں خونا نہیں چاہتے تھے کسی بھی حال میں اس لئے ہم نے تمہیں نہیں بتایا تم برد اب چھوٹے تھے تو تمہاری حالیں ٹھیک نہیں تھے تمہیں بھی سنبھالا اور خود کو بھی سنبھالا بیٹا ہم تمہیں خونا نہیں چاہتے تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بہت پیار کیا ماری ماں تمہیں پاگلوں کی طرح چاہتی ہے بیٹا تم اس کے پاس سے چلے گئے تو وہ مر جائے گی تم جانتے ہو نا یہ بات کہ نان حسر ہی لاتا ہے نوین توران کو بہت کول ملاتی ہے لیکن وہ اس کا کول نہیں اٹھا تھا وہ اس کو بار بار ٹرائے کرتی ہے لیکن کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یا میرا فون کیوں نہیں اٹھا تھا تو ریس سے بات کر کے نوین کو عجیب سے بچائنی لگ گئی ہے میں نے تمہیں ہر چیز کے بارے میں سکھایا بتایا لکیوں کے بارے میں تمہیں کس نے اتنی نالج دیا میں نے ہی دیا نا جو کچھ بھی تم آج کرتے ہو وہ سب تمہیں میرے سے ہی سیکھا کہ میں بہت مشہور ہوتا تھا لڑکیوں میں ہسنے لگتا ہے وہ کہتا جو بھی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا مجھ سے ہر چیز چھپا کر میں اولیت سا گیا ہوں میرے دماغ میں کچھ نہیں آرہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو ران سے کہتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں اس کے پیسے آپ دے دینا وہ کہہ کر چلا جاتا ہے ماں سے دن نورہ اپنی آنٹی سے بات کر رہی ہو کہتا ہے یہ لوگ دیوالی آگے ان لوگوں کا پینکرپٹ ہو گئے کہ ہم یہ گھر بیج دیں گے اور کسی چھوٹے سے گھر میں چلے جائیں گے یہ آخری کیسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ یہ لوگ کسی چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے گھر میں کبھی نہیں راؤں گی اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس اور پھر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پس پیسے نہیں ہیں ہم لوگ کرس نہیں اتار سکتے دیکھو بیٹا میں نے تمہیں پہلی ہی کہا تھا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے جان چھوڑانے کے چکروں میں ہے ہندے تمہاری سانس نے کہا ہوگا کہ ہم ایسے ایسے کرتے ہیں اور یہ نورے تمہیں خود ہی چھوڑ کے چلے جائے گی چاہتی ہے کہ تمہاری وراست میں تمہارا اور تمہارے بچے کا کوئی نام نہ ہو تمہارا اس گھر سے پتہ صاف کرنا چاہتی ہے وہ اچھا ایسی بات نہیں ہے وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے نہیں بیٹا میں تمہیں کہہ رہی ہ نا ایسی ہی بات ہے اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائے نا یہاں پر ہم لوگ مل کے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیں گے نہیں میں نہیں آ سکتے پلیز میں نے آپ سے کہاں ہے نا کہ آپ آ رہی ہیں یہاں پر مجھے نہیں پتا اچھا دیکھتی ہوں ہندے اور تاہیر آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نورے بات نہ سن لیں تاہیر نورے کے بارے میں ہی پوچھو آتا ہے کہ یہ نیوز کے بعد کیا نورے اور اس کی بچے کو کچھ ہوگا تو نہیں نا اسے اسی بارے میں بات کر رہی ہوتی کہ نئی بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے نئی میں ہی نورے آ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ دونوں ماں بیٹا کوئی پلان بنا رہے ہیں یا کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ اچھا تو کیا بنا اب کیسے لون اتار ہو گئے میں تمہیں بتایا تو ہم کیسے اتار ہیں ہم پیسے نہیں ہیں نورے شکر بنا لیتی ہے اب اس کی بات سن کے اپنی آنٹی کے بات سن کے اس کو بھی لگنے لگا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سے جان چھوڑانے کے چکروں میں ہیں آن گھر آتا ہے تو وہ بتایا تھا کہ میں کنان کے ساتھ ہی تھا ہم دونوں کھانا کھا رہے تو باتیں کیوں ہم لوگوں نے اچھا تو ادریس کا پھونہ آیا تھا کسی ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا کس کی ماں مل گئی ہے تم جان دی ہو کیا مطلب کنان کی ماں مل گئی ہے نوین پاگل ہونا شروع جاتی ہے اس کو عجیب سے پینک اٹیک آتا ہے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیتی ہے اس سے کہتی ہے کنان کی کوئی ماں نہیں ہے میں ہی کنان کی ماں ہوں کوئی کنان کی ماں نہیں ہے تو نوین ہم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا اب اگر ہم کنان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کی ماں مل گئی ہے ہم جان دے ہیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تم سیلفش مت بنو تم نے جو کرنا تھا یا بھی ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر چکے اب کنان کو ہم ایسے جھوٹ میں نہیں رکھ سکتے ہیں اگر کنان کو پتا لگیا کہ ہم اس بارے میں پتا تھا کہ ہم اس کے ماں باب کا پتا ہے تو دیکھو اس کے بعد کیا ہوگا آخر اب تک جو ہوا ہے وہ کافی نہیں تھا سیلفش مت بنو نوین اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے وہ کانوں کے ا اپنے گھر پر بیٹھی اپنے ریڈر کا انتظار کر رہی ہوتی کہ ایک آدمی آتا ہے یہ اس کے شہر کا بھائی ہے وہ اسے آگے کہتا ہے کہ بہن ہمیں پتا لگا ہے کہ کچھ دروں سے آپ کوڑ جا رہی ہو آخر کیا مسئلہ ہے ہمیں بتاؤ ایسے بار بار کوڑ کے چکڑ لگانا ٹھیک بات نہیں ہے کیوں ہماری ممیدی وزت ملوک کے خاندان پر کوئی ہر جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا لگا ہے بیٹے کے بارے میں ہاں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا لگا ہے اور مجھے یقین ہے یعنی مجھے پتا لگا ہے کہ وہ زندہ ہے انشاءاللہ بہت جلدی میں اس تک پہنچ جاؤں گی سالوں کی میرا انتظار ختم ہو جائے گا کہ وہ آدمی آت کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے وہ پریشان سا ہو جاتا ہے وہ گارے میں بیٹھ کے نکلتا ہے تمہیں وہ مل جائے گا ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا وہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے